بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں کوہستان ٹی وی میں ہوں آپ کا محضبان صحف اللہ کوہستانی ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج ہمارے ساتھ پرگرام میں مہمان ہیں ایپی ایپی کے ستائیس مفتی عبید الرحمن پاکستان مسلم لیقاف کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں ناظرین آج ہم جو پرگرام کرنے جا رہے ہیں وادیے چوڑ کے حوالے سے کریں گے سب سے پہلے سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا سر سننے میں آ رہا تھا گزشتہ ایک ماہ سے آپ کی طبیعت ناساز تھی اس میں سر کیا حقیقت ہے کیا آپ واقعی بیمارت ہے ہمیں فیس بک پر بھی ایک دفعہ پوسٹ دیکھنے کو ملی کہ میں بیمار ہوں ٹمپریچر ہے سر ابھی آپ کی طبیعت کیسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں صحف اللہ آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ احتمام کیا کہ ہمیں اس پرگرام میں موقع دیا کہ ہم اپنے قوم سے اور اپنے صوبے کے اور اپنے حلقے کے حوالے سے مخاطب ہوں تو چونکہ کافی عرصے سے اس موسمی کچھ بخار اور ٹمپریچر کی بنیاد پر میں منظر عام پہ نہیں آ سکا میڈیا پہ خاص کر نہیں آ سکا اور کچھ مصروفیات بھی اس قسم کی تھی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جب اپنے حلقے کے حوالے سے ہمیں کام کرنا ہوتا ہے تو بیق وقت ہم میڈیا کو بھی سامنے کریں اور اپنے حلقے کے مسائل کا بھی ادراک کریں اور مسائل کو بھی پروموٹ کریں نہیں ہو سکتا تو اس حوالے سے میں کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہونے کی وجہ سے انڈرگرونڈ تھا کچھ ایام اب الحمدللہ پہلے سے طبیعت بحال ہو چکی ہے شکر ہے سلام تو اس لیے میں حاضر ہوا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے آمین سمجھ سر ابھی ایک بڑے امپورٹن سوال کی طرف چلتے ہیں اپنی موضوع کی طرف چلتے ہیں سر بہت سارے لوگوں کے دماغ میں اور دلوں میں یہ سوال جنم لے رہا ہے ایم بی اے مفتی عبید و رحمان جب سے وادی چوڑ کا ایشو ہائلائٹ ہوا لیڈی کے جرگے میں ایکٹیو نظر آئے اس کے بعد پھر کوہستان کا ایک متفقہ جرگہ ہوا وادی چوڑ کے حوالے سے وہاں بھی آپ ایکٹیو دکھائی دے رہے تھے اس کے بعد آپ اچانک سے انڈرگراؤنڈ ہو جاتے ہیں وادی چوڑ کے حوالے سے کمیٹی جو ہے مختلف جگہ پر مختلف جگہ پر ان کی بیٹک لگتی ہے مختلف جگہ پر وادی چوڑ کے حوالے سے باگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ نہیں نظر آ رہے ہوتے تو میں چاہتا ہوں پہلے یہ کلیر کیجئے گا آپ انڈرگراؤنڈ کیوں ہوئے ہیں بہت اچھا سوال ہے صحیف اللہ یہ سوال کئی لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ گردش کر رہا ہو اس حوالے سے میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ چالیس سالہ دور میں چوڑ کے حوالے سے جو کردار میں نے ادا کیا ہے اس چار پانچ ماہ کے دورانیہ میں وہ تاریخ میں سنیرے حروف سے لکھا جائے گا اس لیے کہ دنیا جانتی ہے تاریخ گواہ ہے کہ چوڑ انیس سو چھیتر سے لے کر آج دو ہزار بیس میں ہم چل رہے ہیں آج تک تمام سرکارے ریکارڈ میں چوڑ پالس کا حصہ تھا حصہ ہے اور حصہ رہے گا لیکن اس چیز کو اجاگر نہیں کیا گیا تھا خوشقسمتی میری یہ ہوئی کہ کچھ ہمارے دوستوں نے شاید مجھے امتحان میں ڈالنے کے لیے چاہے وہ ڈسٹرک بڑگرام کے ہوں یا ڈسٹرک کوستان کے اس ایشو کو اجاگر کرنے کی کوشش کی اور بڑگرام سے جو اس وقت امینے ہیں پرس نواز صاحب اور امپی ہیں زبیر خان صاحب انہوں نے ٹورزم کے ڈپارٹمنٹ کے ذریعے چوڑ پر قبضے کے ارادے سے ایک روڈ وہاں منشن کیا چوڑ علائی ٹورزم سپارٹس کے نام سے جب یہ روڈ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ڈی پی میں ہمارے صبحی اسملی میں جب پیش کیا گیا تو میں نے وہاں پہ اکٹوطی تحریک پیش کی اور اللہ کے فضل و کرم سے چالیس سال میں اسملی کے فلور پر اس قسم کے دلائل کی بنیاد پر چوڑ کو پالس اور کوستان کا قرار دینا یہ پہلا میں آپ کے سامنے ہوں کہ یہ میں نے ثابت کر دیا ہے اور علائی کے ہمارے جو خوانین ہیں ہمارے ایم پی اے صاحبان ہیں ان کے موجودگی میں ہم نے تمام دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کر دی ہے کہ چوڑ پالس ہے ریکارڈ میں پالس ہے قانون میں پالس ہے آئین کے مطابق پالس ہے شریعت کے مطابق چوڑ پالس ہے یغرافیائی کے حوالے سے چوڑ پالس ہے تاریخ کے حوالے سے چوڑ پالس ہے تو یہ اسملی کے فلور پر یہ بات آنے ہی تھی تمام ادارے تمام ادارے اس پر متوجہ ہوئے آئی جی صاحب نے پولیس ڈپارٹمنٹ سے ریکارڈ طلب کیا چیف سیکٹری نے کمیشنل سے ریکارڈ طلب کیا وزیراعلا نے ریونوڈ ڈپارٹمنٹ سے ریکارڈ طلب کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے چالیس سال کے دورانے میں پہلی دفعہ اسملی فلور پر کہ چوڑ پالس کا حصہ ہے نمبر ایک اس کے بعد جب ہمارے علاقائے جرگے ہوئے حالانکہ میں نہ چاہتے ہوئے یہ ہم ایک ریاست میں رہتے ہیں اور صحف اللہ آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست کے اندر قانون کے دائرے ہوتے ہیں آئین کے دائرے ہوتے ہیں صرف میڈیا اور صرف چیخنا چلانا نہیں ہوتا میں سوچ رہا تھا کہ ہم اداروں میں جا کے کام کریں اور ہم قانون اور آئین کے حوالے سے اپنا کیس کو اپنے اس قوم کے مقدمے کو لڑوں لیکن ہمارے کچھ دوستوں کے کوشش یا ہمارے کچھ دوستوں کے خواہش کے بنیاد پر جرگے ہوئے میں نے ہر جرگے میں بڑھ چڑھ کے حصے لیا اور میں نے اس کی پرواہ نہیں کی لیکن ادھر مجھے سرکاری اداروں کے ساتھ بھی راکتے میں رہنا پڑتا تھا دوسری طرف میں قومی جرگے بھی اٹینڈ کرتا رہا اور قوم کو بھی ہم نے یہ باور کرایا ہے کہ انشاءاللہ العزیز چوڑ کا جو بھی معاملہ ہوگا چاہے وہ سرکاری سطح پہ ہو کسی فورم میں ہو میں پہلے نمبر پہ رہوں گا اور اگر کسی نے چوڑ پر دستدرازی کی کوشش کی چوڑ پر کسی نے اگر جاریت کی کوشش کی تو میں نے یہ اپنے قوم کے سامنے تمام سرکاری اداروں کی موجودگی میں میں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم قانون اور آئین کے دائرے کے اندر چور کا مقدمہ لڑیں گے لیکن کسی نے اگر جاریت اور قوت کے استعمال کی کوشش کی تو ہم انشاءاللہ تعالی اس میں بھی پہلے نمبر پہ رہیں گے اور ہم مو توڑ جواب دینا بھی جانتے ہیں لیکن ہم قانون کے دائرے سے نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے اب دوسری بات ایک تو اسملی فلور پہ یہ چیز یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے اجاگر کی دوسری بات یہ تھی کہ یہ روڈ جو رکھا تھا یہ ایک ایفکٹ ایریا ایک ایفکٹ ایریا یہ ہمارے مخالف فریق کے کہنے کے مطابق یہ متنازع ہم تو متنازع نہیں سمجھتے اس لیے کہ سرکار کے ریکارڈ میں چور پالس ہے تو ہم سرکاری ریکارڈ ہم ریاست میں رہتے ہیں ریاست کے اندر ریاست کا تصور ہم نہیں دینا چاہتے تو اس حوالے سے جب یہ روڈ رکھا گیا میں نے وزیرالہ صاحب سے کہا کہ یہ روڈ بننا تو دور کی بات ہے اس روڈ پہ اگر سروے کی کوشش کی گئی تو یہاں پھر قتل آم ہوگا اور اس کے ذمہ دار آپ کی گورمٹ ہوگی اور وزیرالہ صاحب آپ ہوں گے لہٰذا اس معاملے کو فی الحال ایک مسئلہ دفن ہو چکا ہے اس کو دوبارہ مہربانی کریں اس کو اجاگر نہ کیا جائیں تو جس کی بنیاد پہ وہ روڈ بھی الحمدللہ ڈراب ہو چکا ہے دوسری بات یہ ہے تو اب یہ روڈ کا ایشو تھا اس ایشو کے بنیاد پہ یہ مسئلہ اٹھا تھا وہ روڈ بھی انڈرگرون چلا گیا اس املی فلور پہ کیس قوم کا مقدمہ اور چوڑ کا کیس بھی میں نے اجاگر کیا دو مسئلے ہوئے تیسری بات یہ تھی کہ مجوزہ کمیشن مجھ سے پہلے زرگل خان اور مولانا اسمت اللہ صاحب کے دور میں ایک کمیشن تشکیل دیا گیا صوبائی حکومت کے طرف سے بورنڈری کمیشن کہ چوڑ کیا یہ چوڑ جو ہے پالس میں ہیں یا جسٹک بڑگرام میں ہیں اس حوالے سے بورنڈری کا تیعون کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیا گیا میں اس وقت بھی اس کا قائل نہیں تھا کہ یہ کمیشن بنے جبکہ پاکستان کے ریونو ریکارڈ ہمارے صوبے کا ریونو ریکارڈ زنگلات کا ریکارڈ ایجوکیشن کا ریکارڈ اور تمام کے تمام ادارے اس پر گواہ ہیں کہ چوڑ پالس کا حصہ ہے تو اس کے باوجود پھر بورنڈری کمیشن کا تشکیل دینا ہمارا اس کیس کو متنازع کرنا اور مشکوک بنانے کے سوا اور کوئی مقصد ہو ہی نہیں سکتا لیکن بہرحال مجھ سے پہلے یہ تشکیل پا چکا تھا یہ کمیشن تو اس کمیشن کے حوالے سے میں نے وزیراعلا صاحب سے ایک ڈائریکٹیوز کروایا اور اس میں یہ صاف سترہ شفاف الفاظ میں اس کمیشن کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ اس کمیشن کو ہدایت کی ہے چونکہ وزیراعلا چیف ایک ڈائریکٹو ہے چیف ایک ڈائریکٹو کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ یہ کمیشن بورنڈری کمیشن جو کمیشنر ہزارہ اور کمیشنر ملاکن پر مشتمل ہے یہ ریونیو ریکارڈ اور دیگر سرکاری محکمانہ ریکارڈ کے مطابق میرٹ کے بنیاد پر اپنا فیصلہ سنائے گا جب یہ نوٹفیکیشن اور یہ ڈائریکٹوز میں نے لے کے کمیشن کے حوالے کیا تو مجھے الحمدللہ قلبی طور پر دلی طور پر مجھے اتمنان ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ کمیشن اس قانون اور ریونیو ریکارڈ اور سرکاری ریکارڈ سے آگے پیچھے نہیں کر سکتا اور اخلاقی کرنا بھی نہیں چاہیے لیکن اوپر چیف ایکزیکٹو کی یہ ہدایت یہ میں سمجھتا ہوں کہ مطلب بہت بنیادی حیثیت رکھا ہے تو اب جب یہ کام میں نے کیا اسملی فلور پر یہ مسئلہ اجاگر ہوا اپنے قوم کا یہ مقدمہ میں نے جد امت سے لڑا اس کے بعد روڈ کا مسئلہ تھا وہ ایشو بھی ختم ہو گیا اس کے بعد یہ کمیشن کا معاملہ تھا مجھ سے پہلے یہ کمیشن بنایا گیا تو اس کمیشن کو بھی میں نے ایک دائرے کے اندر محدود کر کے ریکارڈ کے مطابق اور میرٹ پر فیصلہ کرنے کا پابند بنایا گیا تو اب میں سمجھتا ہوں کہ مزید اس معاملے میں مجھے جو کام کرنا چاہیے وہ سرکاری اداروں کے اندر کرنا چاہیے اس حوالے سے ہمارے پالس اقوام کے جو کمیٹی تھی اس کو کچھ ریکارڈ کی ضرورت تھی وہ ریکارڈ میرے علاوہ کسی اور کو ملنا بڑا مشکل تھا ہمارے پالس اقوام کے مشترکہ متفقہ نوہ رکنی کمیٹی نے یہ ہدایت کی مجھے یہ گزارش کی کہ آپ یہ فلا فلا ریکارڈ وہاں رینوں اس انبیار کے آفیس سے لے کہہ میں دینا ہے تو وہ ریکارڈ سارا نگال کے میں نے ہی ان کو فراہم کیا ہے تو ان کاموں کے باوجود ان کی طبیعت بھی ناساس تھی اس لئے میں چند دن ایک طرف تو یہ مصروفیات تھی اور دوسری طرف تربیت ناساس تھی اس میں قطعان اس وسم کی کوئی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں قوم کو ریپیزنٹ کر رہا ہوں پالس کے اور کولئی کے چپا چپا کے حفاظت اور اس کے دفاع اور اس کے لئے کھڑا رہنا یہ میں اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں اور انشاءاللہ میرے ممبرشپ جب تک ہے اس وقت تک پالس کے اقوام میں کسی کو یہ ضرورت ہی نہیں بڑے گی کہ وہ میدان میں آئیں کیونکہ میں ایک کام کر رہا ہوں میں ایک مسئلے کے لئے کھڑا ہوں مجھے قوم نے منتخب کیا ہے جب میرے بس سے باہر ہوگی کوئی بات جب میرے دسترس سے باہر ہوگی تو میں قوم کو انفارم کروں گا اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ میں اس علاقے کا محافظ ہوں اور اس کے حفاظت کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ یہ ثابت کر کے دم لیں گے سر آپ کا کہنا ہے کہ میں نے اداروں کے اندر کام کر رہا تھا تاکہ اداروں میں واقعی بات ہے کہ اداروں کے اندر جو کام ہوتا ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے سر اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کچھ ٹائم پہلے علائی کے جو الیکٹڈ نمائندگان ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی وہاں کچھ سوالات انہوں نے جسے کولے پارس کے مشہران اور سپیشل آپ کے سامنے رکھے تھے پہلا سوال یہ ہے وہ کہتے ہیں جب سے ہم آئے ہیں علائی میں سواتی قوم آج تک کلام وصول کر رہی ہے سر اس حوالے سے آپ کے پاس کیا جواب ہے اور وہ کس بات سے کلام لے رہے ہیں اور زمین آپ کے وہ کلام وہ لے رہے ہیں ایسی کیا بات ہے سر اچھا کلام کے اولی سے سب سے پہلے صحیف اللہ خان میں ایک بات ہے بڑی افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ پرنس نواز صاحب اور ان کے آبا و آجداد سے یہ نمائندگی کرتے رہے ہیں ڈسٹرک بڑھ گرام اور ڈسٹرک کوہستان دونوں ڈسٹرک سے اور ڈسٹرک کوہستان سے ان کے والد صاحب جناب ایوب خان مرہوم صاحب کو کوہستان سے خان آفلائی ایوب خان مرہوم صاحب کو کوہستان سے بھی اوڈ کلے کوہستان سے بھی ان کو نمائندگی ملی جس کے پاداش میں وہ اس خطے پہ نمائندگی کرتے رہے ہیں ممبر رہے ہیں اسمبلی کے آج ان کے نسل کے کچھ لوگ چاہے وہ ایم این اے پرنس نواز صاحب کے صورت میں یا ایم پی اے انجنئر زبیر صاحب کے صورت میں آگے ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ چوڑ ہمارا ہے یہ افسوسناک بھی ہے اور باہید از قیاس بھی ہے اس لیے کہ کیا یہ لوگ سوئے ہوئے تھے کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ذلہ بڑھگرام جب بند رہا تھا ان کے نگرانے میں جب یہ ذلہ بڑھگرام کا نوٹفیکیشن جو ہوا انیس سو تیرانو میں اس میں یہ چوڑ جب شامل نہیں تھا چوڑ کا جو ایریہ ہے جتنے بھی گاؤں ہیں کوئی ایک گاؤں بھی ڈسٹرک بڑھگرام کی نوٹفیکیشن میں تاثیر علیہ کی نوٹفیکیشن میں نہیں ہے کیا اس وقت ان کو کیا ہو گیا تھا جبکہ اس وقت ان کا والد زندہ تھا انہوں نے یہ کبھی یہ ڈنڈورے نہیں پیٹا ہے کہ چوڑ علیہ ہے جہاں تک آپ کا یہ قلنگ کا سوال ہے صیف اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قلنگ شرعی طور پر ایک حرام عمل ہے شریعت میں اور ہمارے پاکستان کے قانون میں قلنگ کا کوئی کنسپٹ رکھا ہی نہیں ہے ہم ایک ریاست میں رہتے ہیں یہاں ایک قانون ہے اور آئین ہے اس آئین اور قانون کے مطابق قلنگ کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے جہاں تک یہ ہمارے پرنس نواز صاحب کا دعویٰ ہے کہ ہم قلنگ لیتے ہیں تو لیتے ہوں گے لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ قلنگ نہیں ہے یہ راستے میں بیٹھے ہیں وہاں سے پاکستان اور افغانستان بلوچستان اور پنجاب کے جو گجر لوگ مال میں ویشیوارے خانہ بدوش آتے ہیں ان کے راستے میں بیٹھ کے راستہ روک کے ان سے راستے کا بھتہ لینا یا ٹکس لینا اور اس کو قلنگ کا نام دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر قانونی بھی ہے غیر اخلاقی بھی ہے اور غیر شریع بھی ہے جبکہ ہمارے پالس کے لوگ چوڑ کے اندر جو چرواہے آتے ہیں اپنے مال میں ویشی لے کر اور ہمارے لوگ اپنا کچھ رقبہ چرانے کے لئے ان کو اجازت دیتے ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں تو یہ اس طرح ہمارے پالس کے لوگ بھی لیتے ہیں ان سے کیونکہ وہ اپنا گھاس پروخت کرتے ہیں چرانے کی اجازت دیتے ہیں چوڑ ہمارے لوگوں کے قبضے میں ہے اور وہ ان لوگوں کو اجازت دیتے ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں وہ بھی شریع طور پر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے لیکن کچھ لوگ اپنے مدد آپ کرتے ہیں ایک عمل ہے اس کو بھی وہ قلانگ کا نام دیتے ہیں اس کو اگر ایک سوچا سمجھا تصور ہے ان کا کہ ہم اپنا گھاس اور اپنے رقبے چرانے کی اجازت دیتے ہیں تو اس پر پیسے لیتے ہیں اس کا تو جواز بھی بنتا ہے لیکن علی کے خوانین صاحبان جو راستہ روک کر لوگوں کے راستے میں بیٹھ کے جو بتہ لیتے ہیں یا جو ٹکس لیتے ہیں راستے کا اس کو قلام کا نام دینا یہ میرے خیال میں انتہائی افسوسناک بھی ہے اور غیر شریعہ اور غیر قامنی بھی ہے اور اس پر میں صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ نوٹس لینا چاہیے یہ تو ریاست کے اندر ریاست قائم کرنے کے مترادف ہمارے جناب ذوالفقار علی بلٹو کے ذریعہ اصلاحات کے اندر اس چیز کو ختم کر دیا گیا ہے کہ حکومت کے علاوہ کسی اور کوئی اتھارٹی حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی سے ٹکس لے یا کسی سے بتہ لے یا کسی سے قلنگ لے یہ تو غیر آئینی ہیں غیر شریعی ہیں غیر آئینی ہیں اور غیر اخلاقی ہیں ٹھیک ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قلنگ لینا یہ کسی کسی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس کو اس کو قبضے کا تصور دینا یہ بھی غلط ٹھیک ہو گیا سر اگلے سوال کے طرف چلتے ہیں یہ بھی ان کی جانب سے سوال کیا گیا ہے میں چاہتا ہوں اس کا بھی جواب آپ یہ ضرور آپ سوال کیجئے گا ان کا کہنا تھا کہ وادی چوڑ میں علائی کا قبرستان ہے ان کے جو لوگ ہیں وہ وہاں دفن ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ جگہ ہماری ہے تو اس حوالے سے آپ کیا دلیر رکھنا چاہیں گے کیا جواب دینا چاہیں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے سب اللہ کہ یہ اس ایشو کو میرا جہاں تک خیال ہے زندوں کے حد تک محدود رکھنا چاہیے اس کو مردوں پر منتقل نہیں کرنا چاہیے اب جو ہے یہ مسئلہ مردوں تک چلا جائے تو پھر چوڑ اور علیہ کے ایک زمین پر جتنے مردے دفن ہیں ان کے ڈین اے کرنا پڑے گا تمام قدروں کو قبروں کو کھودنا پڑے گا جس میں میرے خیال میں پھر علیہ کے ہمارے جو خوانین حضرات ہیں ان کو بھی بڑی تکلیف ہوگی قبریں کھودتے ہوئے تو یہ زندوں کا معاملہ ہے اور زندوں تک رکھا جائے جہاں تک یہ سوال کا تعلق ہے اس دعوے کا تعلق ہے کہ قبروں کا تو افغانستان کے سولہ لاکھ لوگ یہاں پاکستان میں تھے اور ان میں اب بھی ہیں اور ان میں لاکھوں لوگوں کے قبرستان یہاں پاکستان میں موجود ہیں تو کیا افغانستان والے یہ دعوے کریں گے کہ ہماری قبریں ہیں لہٰذا پاکستان ہمارا ہے یہ تو کوئی تک نہیں بنتا اسی طرح ہمارے قویستان کے سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کے قبریں علی میں ہیں بڑگرام میں ہیں مانصرہ میں ہیں تو کیا ہم قویستان والے یہ دعوے کریں گے کہ ہماری قبریں ادھر ہیں لہٰذا یہ مانصرہ بھی ہمارا ہے علی بھی ہمارا ہے اور بڑگرام بھی کہ ہی قبر تو جہاں پہ انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہاں جو شخص فوت ہوتا ہے وہیں دفن کیا جائے تو ہمارے بڑگرام اور قویستان کے اکثر لوگ مائگریٹ ہو کر منصرہ ابتباد لاہور پینڈی پشاور منتقل ہیں تو قبریں تو ظاہر ہیں وہیں بنائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ چوڑ میں علی سے زیادہ ہماری لوگوں کے قبریں ہیں ہمارے لوگوں کے قبریں موجود ہیں جن میں ہمارے وہ خاندان بھی میں جانتا ہوں کہ ان کے اپنے اقربہ جو ہیں وہاں چوڑ کے مختلف گاؤں میں مدفون ہیں لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے اس بنا پہ کہ میرے قبر فلان جگہ پہ ہے یہ علاقہ میرا ہے تو یہ تو پھر مردوں کو استعمال کر کے مفاد لینے کی مترادف ہے اس بات کو تو چھوڑ دیا جائے یہ کوئی دلیل بھی نہیں ہے شیک ہو گیا سر اگلے سوال پہ چلتے ہیں بڑا امپورٹن سوال ہے سر میں بھی اس سوال کو ابھی تک نہیں سمجھ پایا سر ان کا کہنا ہے کہ وادی چوڑ میں جو بھی وردات ہوتی ہے وہ تھانہ بنا میں درج ہوتی ہے اگر سر وادی چوڑ پالس کا حصہ ہے تو یہ ایف آئی آر پالس تھانے میں کیوں نہیں درج ہوتی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے میں یہی کہوں گا جی خان جو ہوتے ہیں ان کے خانگی کا ایک دائرہ ہوتا ہے یہ جتنے تھانے کی درپورٹوں کے حوالے سے جو ایک ڈنڈورہ پیٹا جا رہا ہے کہ چوڑ کے ایف آئی آر تھانہ علیہ میں بنا میں درج ہوتے ہیں کوئی چوڑ کا واقع نہیں ہوتا کہ جو تھانہ پنے میں درج ہوں یہ ایک جالسازی ہے علیہ کا کسی گجر کا کوئی بھی واردات ہو کوئی بھی وقواہ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ خان آف علائے کے ہدایت کے مطابق ان مزارعین کو ان گجر آباد کو چوڑ کا ظاہر کر کے ایف آئی آر درج کرائے جاتا ہے یہ خان صاحب کے اور ان کے تھانے کی ایک جالسازی ہے جو کہ سراسر غیر قانونی ہے اس لیے کہ دنیا میں دنیا میں اس کے کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ کسی علاقے کے تھانے کی حدود اپنے ڈسٹرک اور اپنے تحصیل اور اپنے یونین کونسل سے بھی متجاویز ہو کیا یہ ہو سکتا ہے یہ ہم افضلہ ایف آباد میں بیٹھے ہیں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایف آباد کے تھانے کی حدود ایف آباد کے ذلہ اور تحصیل سے بھی باہر جا کے جبکہ چوڑ تحصیل علیہ میں نہیں ہے چوڑ ڈسٹرک بڑھ گرام میں نہیں ہے تو تھانے بنے کے حدود میں کیسے ہو یہ ایک جالسازی ہے وہاں کا مقامی تھانا اور خان صاحب کے ملی بھگت ہے تو اس طرح اگر ہم کرنا چاہیں تو میرے خیال میں ہم ایک دن میں ہزار اف آباد کرا سکتے ہیں کہ کسی بندے کو ہم چوڑ کا ظاہر کر کے پالس میں رپورٹیں درج کرائیں لیکن نہ ہم اس جالسازی کے قائل ہیں نہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں اور نہ ہم اس چیز کو یہ تھانے بنے میں درج ہونے کو ہم دلیل سمجھتے ہیں ہاں البت یہ بات ضرور ہے کہ اس پر میں انشاءاللہ اس عملی میں سوال جمع کروں گا میں صوبائی حکومت سے پوچھوں گا کہ کیا بنا تھانے کے حدود اپنے ظلہ اور تحصیل سے بار کیوں متجاوز ہیں اس کے لئے ہمارے آئی جی اور محکمہ پولیس کے جو اٹی آئی جی ہیں یہ جواب دے ہیں یہ تھانے کے ریکارڈ میں یہ کیوں درج کرتے ہیں تو اس پر انشاءاللہ ہم نوٹس لیں گے لیکن ہے یہ غیر قانونی عمل اور جالسازی ہے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں بڑا امپورٹن سوال ہے ان کے پاس ایک دلیل ہے وہ ہمیشہ اس کا ڈھنڈورہ پپتے ہیں کہ وادیے چوڑ سروے اف پاکستان کے نقشے میں دیکھا جائے وادیے چوڑ بندگرام اور تحصیل اعلی کا حصہ ہے تو سر ابھی تک آپ نے جو سروے اف پاکستان کا نقشہ اس کو درست کرنے کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے یا آنے والے دنوں میں کیا کردار ادا کریں گے آپ جناب صرف اللہ یہ بہت آسان سی بات ہے اور بہت عام فارم سی بات ہے مجھے تاجب ہوتا ہے کہ یہ اتنے بڑے لکھے اور پروینشنل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے ممبر ہو کر یہ اس قسم کے دلائل اور اس قسم کے باتیں کرنا میں سمجھتا ہوں کہ شرمندگی کے باعث ہیں اس لیے کہ سروے اف پاکستان کے ریکارڈ کا ہونا یہ کوئی دلیل کی بات نہیں ہے سروے اف پاکستان ایک ادارہ ہے جو سٹیلیٹ پر نقشے بناتا ہے اور یہ قانون کے اقائین قانون اور آئین کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی گئی ہے کہ سروے اف پاکستان یہ ریونو ریکارڈ اور صوبائی جو محکمہ رینیو ہیں اس کے ریکارڈ کا تابع ہے رینو ریکارڈ میں جو علاقہ جہاں جس طرح ڈیکلیر ہوگا سروے اف پاکستان اس کا پابن ہے کہ اس کے مدابع نقشہ بنایا جائے گا جبکہ تاثیل علی جب بنا تھا جس ٹک پڑگرام جب بنا تھا انیس سو تیرانوے میں اس وقت سریل نمبر بارہ پہ یہ نوٹفیکیشن سروے آپ پاکستان کو بھیجا گیا تھا سریل نمبر بارہ پہ ان کو ایڈریس کیا گیا تھا کہ چونکہ تاثیل بڑگرام جللہ بڑگرام تاثیل علی یہ فلاں فلاں علاقوں پہ مشتمل ہے اس میں چوڑ ویلی نہیں ہے وہ ان کو ایڈریس کیا گیا تھا سروے آپ پاکستان کو اس کے مدابع اپنا نقشہ بنانا چاہیے تھا اگر نہیں بنایا ہے تو اس کے غلطی ہے وہ درست کرے گا ہم انشاءاللہ ان وہاں پہ رسائی کریں گے اپروچ کریں گے اور ہمارا تاثیل پالس جب انیس سو پچار میں بنا ہے وہ سریل نمبر تیرہ پر یہ ان کو ایڈریس کیا گیا ہے سروے آپ پاکستان کو کہ یہ تاثیل پالس بنا ہے جس میں یہ فلا فلا علاتے ہیں جس میں چوڑ ویلی بھی ہیں لہذا سروے آپ پاکستان اپنا نقشہ اس نوٹفیکیشن کے مطابق بنائے تو سروے آپ پاکستان اس کا پابن ہے کہ وہ اس نوٹفیکیشن کے مطابق اپنا نقشہ بنائے اگر نہیں بنایا ہے تو ان کے خلاف ہم عدالت میں بھی اپروچ کر سکتے ہیں ان کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں اور وہ اس کا جواب دے بھی ہیں اور ان کا یہ عمل بلکل غیر قانونی اور غیر اخلاقی ٹھیک ہوگیا سر تو سر بہا پاکستان کا تو قانون کے اندر اس کا کوئی سہور نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ریون اور ریکارڈ کے مطابق اپنا نقشہ کلے کرے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں ان کی جانب سے کیا گیا ہے سر ان کا کہنا ہے کہ وادیہ چوڑ کے حوالے سے دو شریعتیں ہوئی ہیں اور وہ شریعتیں نہیں کہتے وہ شر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ دونوں شریعتوں میں شر پیدا ہو گئی تھی شر پیدا کی ہے پالس والوں نے سر یہ بتائیے گا کیا حقیقت میں شر ہوئی تھی یا شریعتیں پوری ہوئی ہیں اور ان کا فیصلہ کدھر ہے سر سیف اللہ خان یہ جو شریعت ہوئی ہے انیس سو اسی میں یہ صرف پالس والوں کی نہیں شریعت جو ہے یہ اللہ کی ہوتی ہے اور یہ شریعت جو ہوئی تھی کمشنر ہزارہ کے نگرانی میں زیر سر پرستی یہ علیہ اور کوہستان کے دونوں فریقین کی رضا مندی سے ہوئی تھی دونوں فریقین کے دستخط موجود ہیں اور اس شریعت میں پھر اس پاکستان کے اندر دارلم اکوڑا خٹک حقانیہ اکوڑا خٹک اس کو دارلم دیوبن ثانی کہا جاتا ہے یعنی دارلم دیوبن کے دوسرے نمبر پہ یہ دارلم حقانیہ ہے اور اس وقت بہت بڑے جید علماء کرام اور مفتیان شرحمتین وہاں پہ تشریف رکھتے تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت کو شرارت کہنا یہ کفریہ الفاظ ہیں میں اپنے تمام دوستوں سے جو علیہ کی ہمارے ممبرز ہیں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اس قسم کے الفاظ سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ بعض وقت انسان ناسمجی میں ایسے الفاظ ادا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت دور چلا جاتا ہے شریعت کو اور دین محمدی کو شرارت کہنا یہ کفریہ الفاظ ہیں جہاں تک اس شریعت کا تعلق ہی یہ دونوں فریقین کی رضا مندی سے ہوا تھا اور اس پر دونوں فریقین کی رضا مندی شامل تھی اور کمیشنر ہزارہ کے زیر نگرانی یہ دونوں کی رضا مندی سے اس شریعت کو یہاں ابتباد سے دارلوم حقانے اکھوڑا خٹک بھیجا گیا تھا وہاں دونوں کے بیان قلم بن ہوئے اس کے بعد فتوہ جاری ہوا وہ فتوہ نمبر ہے چودہ ہزار سات سو انچاس دارلوم حقانے اکھوڑا خٹک کے فتوہ نمبر ہے چودہ ہزار سات سو انچاس ریجسٹر نمبر چار ہے اور یہ انیس سو سن انیس سو اسی میں یہ شریف فیصلہ ہوا ہے اس میں جو وہاں علماء کرام تھے ان کے سرپرستی اور سربراہی کر رہے تھے مفتی محمد فرید صاحب رحمت اللہ علی جو بہت بڑے جید مفتی تھے انہوں نے فیصلہ سنایا ہے اور وہ فیصلہ بھی کوئی زبانی کلامی نہیں وہ کتابوں کے حوالے موجود ہیں اس میں بڑے بڑے فتوہ کے حوالے موجود ہیں آپ کے پاس سر اس کے نوٹفیکیشن اس کے پاس میرے پاس نوٹفیکیشن بھی ہیں وہ کتابوں کے حوالجات بھی موجود ہیں وہ پورا فیصلہ اصل فیصلہ ایک تو نقل ہے اصل فیصلہ میرے پاس موجود ہیں اور اس کتابچے کے اندر بھی موجود ہیں لہٰذا میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں کہ اس فتوے کو اس شرعی فیصلے کو ہم باقی پاکستان کے جو دارالفتہ ہیں وہاں پہ بھی چیلنج بھیج سکتے ہیں تحقیق کے لئے تو وہ کوئی ایسا عام فیصلہ نہیں ہے وہ قرآن سنت کی روشنی میں تمام کتابوں کی حوالے دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ چوڑ پالس کا حصہ ہے شرعی لحاظ سے اس میں کسی کسی قسم کے دور آئے نہیں ہے تو اب اس کو شرارت کہنا جب کہتے ہیں صاحب الغرض مجنون ہوتا ہے پشتوں میں کہتے ہیں کہ غرضی چیلے پکھڑ بانے اور لگئی تو اب چونکہ وہ ہمارے علیہ کے خوانین کے خلاف جاتا ہے تو وہ اس کو شرارت بھی کہتے ہیں اس کو فساد بھی کہتے ہیں حالانکہ دین محمدی کو ایسے الفاظ کہنا انتہائی افسوسناک ہے پھر ہمارے اس مارے ٹف مذہبی ایریز میں تو یہ شرعی فیصلہ ہمارے لئے بہت بڑا دلیل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شرعی فیصلہ جب ہوا ہے تو اس کو وہ کسی جرگے میں کسی قانون میں کسی عدالت میں چیلنج بھی نہیں کر سکتے آئین کے روح سے کیونکہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ یہاں حاکمیتِ عالی صرف اللہ کے پاس ہے اور یہاں جتنے قوانین اور فیصلے جو ہوں گے وہ قرآن و سنت کے حدود کے انتر رہتے ہوئے کرنے کی پابن ہوں گی جو پاکستان کا آئین کہتا ہے لہٰذا یہ شرعی فیصلہ تو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا ٹھیک سر تو یہ بات بلکل دشت ازبام واضح ہے کہ شرعی فیصلے کے مطابق چور پالس ہے جسٹک کوئستان ہے علی کا اس سے کوئی تعلق جسٹک کوئلن پالس کوئستان کا حصہ ہے سر آخری سوال کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے بڑی ہی بہترین انداز اور بڑے مدلل انداز سے آپ نے تمام جو گفتگو ہے وہ عوام کے سامنے رکھی ہے سر ہم وادیے چوڑ گئے تھے سرکاری کمیشن کے ساتھ میں بھی تھا سر آپ کو بھی ایک خبر ملی ہوگی کہ وہاں فائرنگ ہوئی ہے یقیناً کیونکہ آپ اس علاقے کے ایم پی اے ہیں آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے ہوں گے جس طرح میری قوم پریشان تھی تو سر آپ نے اسی وقت کوئی کنفرمیشن کی ہوگی ڈسٹرک کے آلہ حدود داروں سے ان کی طرف سے سر آپ کو کیا جواب بلا اور فائنلی کس ریزلٹ پر آپ پہنچیں سیف اللہ خان یہ کمیشن جو گیا تھا ہم سمجھتے ہیں کہ علی اور پالس کا یہ جو معاملہ ہے علی اور پالس کے پونڈری ملتی ہے یہاں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو کر اب تک رہتے رہے ہیں آج یہ مسئلہ چلا ہے تو اس مسئلے کو میں چاہتا ہوں سب سے پہلے میں اس ملی کے فلور پر میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس معاملے کو قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنا موقف کے مطابق جنگ لڑیں گے لیکن پس میں یہ کوشش کرنا کہ دونوں قوموں کے درمیان خون ریزی ہو ٹکر ہو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ تو علاقے کے مفاد میں ہیں اور نہ ہی یہ مسئلے کا حل ہے یہ چکے یہ کمیشن جب گیا تو جاتے ہوئے میرے ساتھ رابطہ کیا تھا اس کے بعد میں مسئلسل رابطے میں تھا لیکن چونکہ چوڑ جب آپ کمیشن کے ساتھ تھے تو وہاں پہ نیٹ ورک نہیں ہے رابطہ نہیں ہو رہا تھا دوسرے دن یہ افواہ پھیل گئی کہ وہاں پہ لوگوں کو محصور کیا گیا ہے علی والوں نے لوگوں کو معاصرے میں کچھ لوگوں کو لاپتہ ہے وہاں سے اٹھایا ہے تو میں نے جب یہ خبر سنی تو میں نے ڈی پیو صاحب اور ڈی آجی صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس حوالے سے کوئی خبر نہیں ہے آپ کیا کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں علی والوں کے اکوستان والوں کے نفسیات کو جانتا ہوں وہ ایسے معاملات میں ایسے سارکاری کمیشن کے معاملے میں قطعان کسی قسم کے جارحانہ قدم نہیں اٹھائیں گے کنفرم خبر آنے تک کوئی افواہ نہ فیلائی جائے اور میں نے اپنے حلقے کے لوگوں سے مسلسل رات دن کو یہ راتے میں رہا ہوں کہ آپ لوگ افراہ تفریر نہ فیلائیں جب تک کوئی کنفرم خبر نہ آئے لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے شاید افواہ کی باتوں پہ یقین رکھا اور اس خبر کو فیلائی گیا لیکن جب آپ کے کمیشن رابطے پہ نیٹورک پہ آیا انہوں نے یہ بات کلیر کر دی کہ نہ کوئی فائرہ ہوئی ہے